اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گو سپ انٹرٹینمنٹ فائیو یوٹیوب چینل پیر ساجد حسین شاہ کی جانب سے میرے تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں اسلام علیکم آج کا جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جیسے آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے اور وہ وظیفہ ہے استغفار کرنے کا طریقہ استغفار کرنے کا طریقہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے میرے بہن بھائیوں نیکیوں کے طریقے اور انداز بہت زیادہ ہیں چنانچہ ان میں سے ایک استغفار بھی ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام، امہ حوہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین سمیت تمام انبیاء کرام کی عادت مبارکہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین سے استغفار کے لیے متعدد الفاظ ثابت ہیں استغفار نیک لوگوں کی امتیازی صفت ہے بخشش اور توبہ ایسی نیکیوں میں شامل ہے جن کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ استغفار سے ہمہ قسم کی رحمت و نحمت کا اصول، گناہوں کی بخشش، جنت کا داخلہ، بارشوں کا نزول، عذاب سے تحفظ، حاجت روای و مشکل کشائی اور رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے بخشش مانگنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں صالح، حضرت صالح علیہ السلام، پیغمبر نوح علیہ السلام، حضرت حود علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام نے اپنی اقوام کی استغفار کی ترغیب دلائی آخر میں انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی کو غنیمت جانے یہاں سے جانے والا واپس آ کر نیکیاں کمانے کی سرطور کوشش کرے گا لیکن اسے موقع نہیں دیا جائے گا اس لیے کسی بھی چھوٹی نیکی یا بدی کو کبھی بھی معمولی مت سمجھنا پہلا خطبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی رحمان و رحیم اور علیم و حکیم ہے عظیم فضل والا ہے میں اسی کی حمد و سنا بجا لاتا ہوں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشت چاہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شاریک نہیں معزز عرش اسی کا ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور خاتم النبیجین ہیں آپ بہت ہی آلہ اخلاق کے مالک ہیں یا اللہ اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل اور سرات مستقیم کی دعوت دینے والے ہدایت یافتہ صحابہ اکرام پر سلامتی برکتیں اور رحمت ناظر فرما حمد و صلات کے بعد رضا الہی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈھرو حرام کاموں کو چھوڑ دو تاکہ تم رضا الہی اور اس کی جنت پا سکو نیز غضب و عذاب الہی سے نجات حاصل کر سکو مسلمانوں اللہ تعالی نے فضل و کرم اور جود و سخاک کرتے ہوئے ہمارے لئے نیکی اور عبادات کے بہت سے دروازے کھوڑ رکھے ہیں صرف اس لئے کہ مسلمان کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر اطاعت غزار بنیں اس کے بدلے میں اللہ تعالی دنیا و آخرت سنوار کر درجات بلان فرما دے چنانچہ اللہ تعالی اسے دنیا میں خوشہار زندگی بخشے گا اور مننے کے بعد دائمی نعمتیں اور رضا الہی حاصل کرے گا فرمان باری تعالی ہے کہ نیکیوں کی طرف برچر کر حسلو تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالی تم سب کو اکٹھا کر لے گا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 148 تھی نیز اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے لئے نمونہ ہوکڑو بننے والے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بے شک وہ نیکی کے کاموں میں برچر حصہ لینے والے تھے اور وہ ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے اور ہم سے خوب ڈرتے تھے یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 90 نوے کا ترجمہ میں نے بتایا نیز حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہوں کے بارے میں نہ بت رہا ہوں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اور قیام اللیل پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور ان کے ترجمہ یوں ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی تھندکی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر سولہ اور سترہ کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اثر حدف حدف کا ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بت رہوں میں نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا اثر حدف اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبی دیدہ ہے ترمزی نے اس روایات کیا اور صحیح قرار دیا نیکیوں میں اضافی اور گناہوں کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ استغفار ہے چنانچہ بخشش کا مطالبہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے بشریت کے والدین ان دونوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی رحمتیں اور برکت ناظر فرمائیں اور حضرت امہ ہوا حضرت آدم دونوں نے کہا ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ سورہ اعراف کی آیت رمبر 23 ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی بات نکر کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پروردگار مجھے میرے والدین اور میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن و مارد و خواتین تمام کو بخش دیں یہ سورہ نو کی آیت نمبر 28 ہے اور حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام اپنے گناہوں کی بخشش مانگتو وہ فرماتے ہیں ربناک فلی والے والدہ و للمومنین یوم یکوم علی صاحب ہمارے پروردگار مجھے میرے والدین اور تمام مومنین کو حساب کے دن بخش دینا یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نقر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تمہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ سورہ عراف کی آیت نمبر 151 ہے ایسے ہی فرمایا حضرت دعود علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں عزم آیا ہے تو پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آئیزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین کو حکم دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات جان لیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اپنے تصامعات سمجھ سب مومن مرد و خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے اور آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسرت سے استغفار کیا کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتوں پر وسط تمام لگزشیں معاف فرما دیں چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی مجلس میں سو سے زیادہ مرتبہ استغفار کے یہ الفاظ شمار کر لیتے ہیں رب براک فیلی واطب علیہ انہ کا انتتوہ برحیم میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور اسی طرح نہیت رحم کرنے والا ہے ابودعود ترمزی اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے حضرت عیشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش ہونے سے پہلے اکثر اوقات یہ فرماتے تھے سبحان اللہ وابحمد یا استغفر اللہ وآتوب وآلہ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہیں میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں بخاری شریف میں بھی یہ ہے حضرت عبو حریرہ سے بھی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ سے زیادہ کسی کو استغفر اللہ وآتوب وآلہ میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں کہتے ہوئے نہیں سنا آپ صلی اللہ نماز کا سلام پھیننے کے بعد بھی تین بار کہا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں صحیح مسلم نے بھی اسے صبح رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے بعد نماز کے بعد والے اذکار فرماتے تو میرے تمام بہن بھائیوں آپ نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیں آپ کے بخشش کا طریقہ وحد استغفار ہے ہماری سب دعاوں کی قبولیت کا وحد استغفار ہے استغفر اللہ پڑھیں جتنا آپ توبہ کریں گے اللہ پاک اتنا آپ کے نزدیک ہوگا آپ کے پریشانیاں ختم ہوگی آپ کو جتنی بھی تقریفیں ہوں گی وہ ختم ہوگی بس کوشش کریں کم از کم روزانہ آپ ایک تسبیح ضرور پڑھیں رب اکفر لی واتوب علیہ انکہ انتہ تواب و رحیم کوشش کریں اس کی تسبیح پال لیں اگر یہ بھی نہ پڑھیں تو کم از کم کم از کم آپ استغفر اللہ وآتوب و علیہ کی تسبیح پڑھیں ایک اگر وہ بھی نہیں تو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں تاکہ تاکہ ہمارے لئے آسانیاں ہوں پریشانیاں ختم ہوں استغفر اللہ کی طلب کرنے سے معافی مانگنے سے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے بخشش کے دروازے کھل جائیں گے پریشانیوں کے دروازے ختم ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے اور ہمارے جو بھی پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں بیماری ہیں سب ختم ہو جائیں گی اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں کے نزدیک عزت ہوگی رزق میں برکت ہوگی گھروں میں برکتیں ہوں گی میرے بھائیوں دعا کے لیہاتھ اٹھیں یا بارہ تعالی ہم گناہگار ہیں بد کردار ہیں خطاکار ہیں معافی کے طلب گار ہیں بس ہمیں معاف فرما بارہ اللہ ہم گناہگار ہیں بد کردار ہیں خطاکار ہیں معافی کے طلب گار ہیں ہمیں معاف فرما یا اللہ ہر آنے والی آفتیں مسئیبتیں تکلیفیں پریشانیاں سب ختم کر بارے اللہ گناہ کار ہیں بد کردار ہیں خطہ کار ہیں مافی کے طلبگار ہیں ماف کر ہماری دعائیں منظور کر یا اللہ کرم کر اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر ہماری دعائیں قبول کر یا اللہ ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں بارے اللہ جیس طرح آپ نے حضرت امہ حووہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوہ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور اسی طرح بارے اللہ دوسرے صحابہ اکرام اور انبیاء اکرام اور جتنوں نے بھی استغفار کی ان کی آپ نے استغفار قبول کی بارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگ آتا فرما بارے اللہ اس وظیفے کے دوران جو بھی ہم سے گھرتیاں کتائی ہو گئے ہوں الفاظ میں گھرتیاں ہو گئی ہوں بارے اللہ تلاوت میں گھرتیاں ہو گئے ہوں وہ معاف فرما بارے اللہ اور ہمیں نیک بنا بارے اللہ ہمیں نیک کوسٹیپ انڈرٹینمنٹ فائل یوٹیوب چینل پھر سازی و سنشاہ کی جانب سے آپ سب کے ایک مرد پر پھر اسلام علیکم سبکرائب کریں شکریہ بہت مہربانی